سلام علیکم ناظرین کشمینی و سوز میں آپ سب کا پیہت خیر مقدم میں ہوں آپ کی میزبان تارہ نمکھانڈے ناظرین وادیہ کشمین میں اگر یہاں کے آمدنی کے بات کریں تو ہماری شعبہ زیرات کی بات کریں تو اس کو کس طرح پیچھے چھوڑیں شعبہ زیرات واحد ایسا ذریعہ ہے ہمارے مزدور طبقے کے لیے ہمارے اس طبقے کے لیے جو کہ شاید گورنمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر سے بچڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کی آمدنی کا واحد یہی راستہ ہے اور آج ہم اسی شعبہ زیرات کے ڈائریکٹر چودری محمد اقبال سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ان سے کچھ بات چیت کریں گے جو آپ کی گریوینسز اور کوششنز ہم تک پہنچتے ہیں آئیے آج ہم انہی سے وہ کوششنز ڈسکس کریں سب سے پہلے سر خیر ملکم شکریہ آپ کا کہ آپ نے کسانوں کی ترجمانی کیلئے مجھے موقع فرام کیا اور مجھے امید ہے کہ اگر میرے کسانوں کی کوئی گریوینس آپ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے حال ہو جائے تو یہ بھی ایک میرے کسان کے لیے اور خاص کر میرے لیے خوشنزی بھی کا موقع ہے کہ ہماری حواظ ان تک پہنچے اور اس چیز کو دیکھ کے اس کہانی کو دیکھ کے اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے گا اچھی بات ہے یہ سر سب سے پہلا جو سوال یہاں پہ آتا ہے کنسٹرکشن سائٹس کے حفاظ سے جو ہماری زمینیں ہیں جو ہماری زراعت کی زمین میں تھے وہ کنسٹرکشن سائٹس کے نیچے دھب گئی ہے اس چیز کو محکمہ کس طرح دیکھتا ہے دیکھئے بڑا اچھا سوال ہے کہ آج کے وقت کے لحاظ سے جہاں تک اگری کلٹر پروڈکشن ڈپارمنٹ کا تحلق ہے یہ ایک ڈیولپنٹ ڈپارمنٹ ہے ڈیولپنٹ فار ڈی بیٹرمنٹ آف تی فارمنگ کومنٹی آف تی یوٹی آف جمہو ان کشمیر اور ہمارا کام ہے ہماری یونیسٹری جو کسانوں کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے جو ہماری یونیسٹری ریسرچ کرتی ہے اس ریسرچ کو لوگوں کے پاس لے جانے کے لیے ہمارا کام ہے اس کی ایکسٹینشن کرنا کہ اس کی پیداوار کو کیسے بڑھانا ہے اگر پیداوار بڑھ گی تو پھر اس کی مارکیٹنگ کے لیے کیسے انتظامات کرنے ہیں جہاں تک کسٹوڈی آف لینڈ کا سوال ہے اس کے لیے یوٹی آف جمہو ان کشمیر میں بلکہ سارے ہمارے ملک کے اندر ایک محکمہ ہے جو ریونیو ڈپارمنٹ ہے جو کہ اس چیز کی کسٹوڈی ہے لیکن ہم کسانوں کے ساتھ کسانوں کا محکمہ ہے تو کسانوں کی ترجمانی وقتاً فوقتاً ہم ڈویزنر یا ڈسٹرک ایڈمیسٹن کے ساتھ کرتے رہتے ہیں کہ اگریکٹر لینڈ کا جو کنورجن ہے یہ لارڈ سکیل پہ نہیں ہونا چاہیے تو بہتر رہے گا کہ اس سوال کا جو جواب دے پائیں گے وہ ریونیو ڈپارمنٹ دے پائے گا کہ کس لحاظ سے جو لینڈ کی کنورجن ہو رہی ہے جن لوگ کی کسٹوڈی ہے جہاں تک کسی پروڈکشن کے لحاظ سے مارکیٹنگ کے لحاظ سے کہیں بائر سیلر کی میٹ کے لحاظ سے کرپنگ انڈرنسٹی کے لحاظ سے ایریا تو برنگ مور ایریا انڈر ڈبل کرپنگ اور لوگوں کو کیا سولیات ہونے چاہیے گورنمنٹ کی طرح سے جو بھی کسانوں کی فلاو جو سکی میں دی جا رہی ہیں وہ کسانوں تک پہنچیں اس کے بارے میں آپ مجھے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں ایک اور سوال میری ذہن میں یہاں پہ جو لوگوں کا اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر کیسی لونز کے حوالے سے بات کریں تو کوویڈ کے بعد سے اور کشمیر میں جو حالات تھیں اس کے بعد سے کہیں نہ کہیں جو ہمارا زمیندار طبقہ ہے وہ پیچھے رہ چکا ہے اور یہاں سے بینک کا انٹرسٹ اور کیسی سی لونز کا اور اگر دیکھیں تو حکام نے کوئی اقدامات شاید ہی ان فارمرز کے لیے لے آئے اس چیز کو آپ کے سرح دیکھتے ہیں یہ بڑا ایک خوش آئین سوال ہے آپ کا کہ آج جب ہم اس اکیس صدی کے دور میں چل رہے ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کسان ان کسانوں کے برابر میند کش بنے کیونکہ ہمارے پاس کچھ اپارچونٹیز یہاں پہ ویسی ہیں جو شاید ملک کے دوسرے علاقوں میں نہیں ہیں جس میں سب سے پہلے ہماری کلائمیٹ ہماری یہاں کی سائلز اور اگر اچھی پیداوار کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے اچھے انپوٹس کی ضرور پڑتی ہے اور اچھے انپوٹس ایک فارمار کیسے خرید سکتا ہے اس کا ذکر کسان کریڈ کارڈ سکیم جس کا آپ نے ذکر کیا آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ وادی کشمیر کے اندر جو سات لاکھ پینسٹھ ہزار ٹوٹل فارمنگ فیملیز ہیں اور ان میں سے تقریباً ساڑھے چھے لاکھ فارمار اپریٹنگ فیملیز جو ہیں وہ الیجیبل ہیں کسان کریڈ کارڈ کے لیے ڈپارڈمنٹ آف ایگری کلچر نے لگاتار ہم یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ کسانوں کو اس سکیم کے دائرہ کار میں لائے جائے اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ جتنے الیجیبل فارمرز ہیں ہم نے ان کے تمام فارم برکے تمام فارمیلٹیز کمپلیٹ کر کے کیونکہ بینک کو یہ کارڈ بنانا ہوتا ہے اور جہاں کہیں ہماری اس کے ساتھ لنکنگ کی ضرور تھی ہم نے وہ کیا ہے اور ہم نے اپنی طرف سے ہنڈرڈ پرسنٹ ان فارمرز کے فارم جو ہیں فل کیے جا رہے ہیں لیکن وقتاً فا وقتاً اس ایک کسان کریڈ کارڈ سکیم کا لنک جو ہے بہت ساری سکیموں کے ساتھ ہے آج اگر کسی کسان کو پی ایم کسان کی کسٹ لینی ہے تو اس کے لیے بھی اس کا لینڈ ریکارڈ اس کا کسان کریڈ کارڈ ان کی عاشت ضرورت ہوتی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہماری اچیمنٹ کہ جب کوئی فارمر نیا اس فیلڈ میں داخل ہوتا ہے مان لیتے ہیں کہ باپ کے چار بیٹے ہیں تو اگر باپ کے نام کسان کریڈ کارڈ ہے جب وہ الگ ہوتے ہیں زمین کا جو ریکارڈ ان کے نام پر بنتا ہے تو ہم مل کے کوشش کرتے ہیں کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ان لوگوں کو اور بینک حضرات کے ساتھ مل کے جن کو کسان کریڈ کارڈ بنانا ہے ان کا کسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جس وقت میرے کسان کو جو سکیلہ فائننس کے لحاظ سے اس کو ایک لون ملتا ہے وہ لون تب ہی اس سے وہ اچھی قسم کا بیٹ خرید سکتا ہے اچھی قسم کے خواد خرید سکتا ہے اور اگر ضرور پڑھنے پر کبھی کچھ کیمیکل کی ضرورت ہو جب کسان کے پاس انپوٹ میں پیسہ ہی نہیں ہوگا جب اس کسان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کسان جو ہے وہ خرید نہیں پائے گا اس لیے اس پہ یہ ایک بڑا اچھا ایم سوال ہے وقت کے لحاظ سے جو آپ نے کیا اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہر کسان کو ہم کسان کریڈ کارڈ جو ہے وہ بنوائیں اور بنوا کے دے رہے ہیں اور دیئے بھی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اس لون کے رسکیو کے لیے جو فارمرز انٹرسٹس یا بینک کو بھر نہیں پائے اس کے لیے کوئی گورنمنٹ آف انڈیا کوئی اقدامات مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پورے کنٹری کے اندر یہ وائد ایک ویسی سکیم ہے کہ جہاں پہ کسان کو سب سے کم شرع سود پہ جو ہے وہ لون ملتا ہے اور اگر وہ اس مدد کے اندر اس میاد کے اندر اس چیز کو ریپے کرتا ہے تو اس کو کچھ نہیں دینا پڑتا ہے کیونکہ یہ وقتاً فوقتاً گورنمنٹ ان چیزوں کو ریویو کرتی ہے کیونکہ جب بھی کوئی گورنمنٹ ویسی سکیم اٹھاتی ہے تو تمام کسانوں کے لیے ہوتی ہے لیکن بہت بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہمارے کسان جو ایک بار لون لے لیتے ہیں لون لینے کے بعد اس کی ریپے منٹ نہیں کرتے ہیں تو بینک بھی کاثر ہوتے ہیں بینک کی بھی مبیوری بنتی ہے کہ وہ ان کو لون دوبارہ نہیں دیتے ہیں اس لیے میری آپ کے مادم سے یہ گزارش ہوگی کہ جتنے لوگ اس چیز کے لیے جب وہ لون لیتے ہیں تو ان کو لون لینا چاہیے اور وہ لون واپس بھی دینا چاہیے تاں کہ دوبارہ پھر جو دوسری وادی کشمیر میں اب تک کتنے ایسی ہائیبریڈ جو بیجوں کی ہائیبریڈ گرینز کی بات کریں کتنی زیادہ انٹریڈیوس ہوئی ہے آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پورے ملک کے اندر ہمارا کسان جو ہے جتنا ایگری کلٹر ایکٹیوٹیز کے ساتھ ورڈیٹڈ ہے اور جو اس کی سکسس سٹوریز ہیں اگر پچھلے دنوں آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا تو نیشنل لیول کی ایک ورکشاپ ہوئی تھی اور ہمارے جو کشمیر کی جو سکسس سٹوریز ہیں اس کو پورے کنٹری کے اندر ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے اس سے یہ آیاں ہو جاتا ہے کہ ہمارا فارمر جو ہے وہ ہائیبریڈ سیڈ کے استعمال کے لیے کتنا آگے آ کے اس نے کوشش کی ہے میں آپ کو اتنی بابتوں ہوں کہ آج ہمارے یہاں یوٹی آف جمہور کشمیر میں اور خاص کر کشمیر کے اندر ہمارے لوگوں نے ہائیبریڈ ویجیٹیبل جو ہماری اگزارٹک ویجیٹیبل یہاں کے بھی ہیں وہ خالی یہاں نہیں وہ ملک کی باقی ریاست میں بھی جا رہی ہیں بلکہ پچھلے سال ہم نے چھے کنسائنمنٹ دبائی تک بھی بیجی اور وہ وہی نتیجہ تھا ہمارے کسان کی منت تھی ہائیبریڈ سیڈز کا رول تھا ایگری کلچر ایکسٹینشن کے آفیسروں کا رول تھا کہ انہوں نے کسانوں کو ان چیز کے بسلے میں اجاگر کیا جو ریسرچ ہماری یونیوریسٹین نے کی تھی اس کو کسان کی فیلڈ تک ہم لوگوں نے پہنچایا اور جس کا فائدہ جو ہے آج ہمارا کسان اس کا برپور فائدہ لے رہا ہے سر ایک اور سوال اگر اس وار موسم کے حوالے سے کرے تو موسمی بدلتی صورت کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو ہمارے فصلے ہیں وہ تباہ ہوکے رہ گئے اس چیز کو ہماری محکمہ نے کس طرح دیکھا ہے اور کتنا ریسکیو دیکھو یہ بڑا ایک خوشائن سوال ہے میں زمن میں یہ گزارش کروں کہ اگری کلٹر کے اندر ایریگیشن کا ایک بہت بڑا ایم رول ہوتا ہے اگر وقت پہ کسی کراپ کے گروت اور ڈیولپمنٹ میں ایریگیشن لگاتار اس کو ملتی رہے جس جس ٹائم پہ اس کو ضرورت ہے تو ہماری جو پروڈکشن پروڈکٹیوٹی لیولز ہیں وہ تقریباً تیس سے پینتیس فیصدی بڑھتے ہیں پچھلے سال آپ جانتے ہیں کہ برف باری کم ہوئی اور جو برف باری ہوئی وہ اس سال فیوری کے مہینے میں پہلے ہی پگلنا سٹارٹ ہوگی اور جتنے ہمارے کیجمنٹس جہاں پہ یہ برف جمع تھی وہ پانی سارے کا سارا جو تھا وہ نیچے بہا گیا اور جس وقت ہماری مین کراپس لگنے لگی جیسے ہماری پیڈی کی قراب تھی جیسے انانتنا کا ایریا تھا گاندربال کا کچھ ایریا تھا وہاں کچھ ایریا تھا لیکن دپارمنٹ آف ایگری کلچر نے جتنے بھی ان کے ریسورسز تھے ان کو پول کیا اور کوشش کی کہ سنگل پیچ آف لینڈ بھی ہم لوگوں نے خالے نہیں چھوڑا لیکن یہ میٹر آف کنسرن ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہم لوگوں کو اس کے لیے ایک لانگ رن منصوبہ بنانا ہے اور دپارمنٹ آف ایگری کلچر نے آل رڈی زیادہ سے زیادہ ایرگیٹ جو ہمارا ساٹھ فیصد سے زائد ایریا جو آج ہمارا انڈر اشورڈ ایرگیشن ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر ہنڈر پرسنٹ اشورڈ ایرگیشن جو ہے وہ کسانوں کے کھیتوں کو دی جائے تاں کہ ہمارا کسان جو ہے وہ اچھی طریقے سے برپور فصلیں اگا سکے زیادہ سے زیادہ فصلیں لگا سکے جسے کراپنگ انڈرسٹی بڑھے جب کراپنگ انڈرسٹی بنے گی تو ہماری زیادہ پرڈیکٹیوٹی بنے گی اور جب پرڈیکٹیوٹی زیادہ ہوگی تو مارکٹنگ کی ایونیوز جو ہیں مان لیتے ہیں کہ اس وقت جو گرمیوں کا موسم چل رہا ہے جب ملک کے اندر سارے سٹیٹیں جو ہیں یوٹیز جو ہیں وہ برسات کے اندر لطپت ہیں ہمارے پاس اتنی اچھی قسم کی ویجی ٹیبلز ہیں ہمارے پاس اشورڈ مارکٹ جو ہے ویدن کنٹری بھی اویلیبل ہے اور ساڈہ کنٹری بھی اویلیبل ہے اس لیے ایریگیشن فیسیلٹی کو زیادہ مستقم کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ آف اگری کلچر باقی ڈپارٹمنٹوں کے ساتھ بھی مل کے اور مستقم بنانے کی کوشش کرے گا سر اگر ایڈوانسٹ ٹیکنالوجیز کے حوالے سے بات کریں چاہے تھریشنگ کے حوالے سے ہاورسٹنگ کے حوالے سے بات کریں تو وادی کشمیر میں کون سی ایسی ایڈوانسٹ ٹیکنالوجیز جو ان فیوچر یا اس سال انٹریوز کی دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ وادی کشمیر کے اندر پیڈی ہمارا یہاں کا سٹیپل فوڈ ہے جب یہ دیکھا گیا کہ جتنی بھی ہماری دو ہزار سے زیادہ ایکیس سو ستاسی جو پنچائتیں ہیں ان کے بیچ میں جہاں جہاں پہ بھی پیڈی کی کراپ گرو ہوتی تھی ڈپارٹمنٹ آف ہیریکیلٹر نے جو ہمارے پی آر آئی انسٹیوشن تھے ان کے ڈسپوزل پہ فری آف کاسٹ ایک ایک تھرچر دے کے رکھا وہ علاقہ جہاں پہ مکی کی کاسٹ ہوتی تھی وہاں پہ مکی کا تھرچر دے کے رکھا کیونکہ لیبر جو ہے وہ ہماری کام ہو رہی ہے ہستہ ہستہ اور پورے کنٹری کے ساتھ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک ہیکٹر مطلب بیس کنال ایریے میں ہمارے پاس جو ہماری میکنائزشن کا رول ہے آج کے ڈیٹ میں دو پوائنٹ زیرو دو کلو وارٹ پر ہیکٹر کے حساب سے اویلیبل ہے اور اس کو چار کلو وارٹ جو ہمارا بینچ مارک ہے کہ آنے والے جو ہمارے پانچ سالے اس کے اندر چار کلو وارٹ پر ہیکٹر کے حساب سے کیسے کیا جائے اس کے بیچ میں چاہے ہمارے ٹریکٹرز ہوں چاہے ہمارے ٹلرز ہوں چاہے ہمارے کمبائن ہارویسٹرز ہوں چاہے پیڑی ٹرانسپناٹرز ہوں یا دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے کہ ہماری کاسٹ آف کلٹیویشن کم ہو سکے اور ہمارے کسان کو زیادہ فائدہ آ سکے کیونکہ ہمارے آنریبل پرامیسٹر کا یہ خواب ہے کہ اگر کسان کی آمدنی کو ڈبل کرنا ہے تو کاسٹ آف کلٹیویشن کم ہوگی تو اس لحاظ سے دیپارٹمنٹ آف ایگری کلٹر میکنائزیشن کو ایک بہت بڑا رتبہ دے کے چاہے نیشنل لیول پہ ہو چاہے یوٹی لیول پہ ہو ہم لگاتا ہے اس میں کام کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا کشمی نیو سروس کے ساتھ جڑنے کے لئے تو یہ تھے ہمارے ساتھ شعبہ زراد کے ڈائریکٹر چودری محمد اقبال جن سے ہم نے بات چیت کی آپ کے بیچ چند سوالات ان سے ہم نے پوچھے مجید دیجئے میرے ساتھی کے ساتھ اجازت ملتے ہیں کسی نئی شخصیات کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظ